بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزوان مہندلی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین آج جو تقریب تھی اس میں فائننس منسٹر مفتہ اسمہل صاحب نے جو ہے وہ اندیا دیا ہے کہ جو میمورینڈم ہے میمورینڈم جو آنا تھا آئی ایم ایف کی طرف سے میمورینڈم آف ایکانومک اینڈ فائننشل پالیسی ایم ای ایف پی اسے کہا جاتا ہے یہ آ چکا ہے اور ساتھ وے اور آٹھ وے جو ریویو ہے ای ای ایم ایف کی اس کی پیمنٹ بھی جو ہے وہ ایک ساتھ آ جائے گی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شام کے ٹائم پر جو ہے مفتہ اسمہل صاحب کے ساتھ جو نیوز آئی وہ یہ آئی کہ جو سٹاف لیول میٹنگ ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے تو کافی زیادہ کنفیشن ہے اور جو فائننس منسٹری ہے وہ کافی زیادہ کنفیشن کا شکار لگ رہی ہے اور ہم جو ہے یہ متاتد بار یہ معاملات دیکھ چکے ہیں کہ جو صبح ہے وہ الگ بیانات ہو رہے ہوتے ہیں میڈیا میں الگ چیز چل رہی ہوتی ہے اور جو شام کو ہم دیکھیں تو وہ الگ بات چل رہی ہوتی ہے کوئی کلیر ویجن نظر نہیں آتا کوئی کلیر نیریٹیو نظر نہیں آتا جس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے اس کا پیہ کافی زیادہ سلو ڈاؤن ہے انڈسٹری ہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ کوئی ڈائریکشن نہیں بنا پا رہے ہیں تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہے امین عبدالگفار صاحب اور انویسٹر ہیں اور معیشت پہ کافی گہری نظر ہے کافی ٹائم سے جو ہے وہ کیپٹل مارکٹ ہے کموڈٹیز ہیں ان کے سارے معاملات دیکھتے ہیں اور خود انویسمنٹ بھی کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام اچھا امین بھائی کیا دیکھ رہے ہیں جو یہ چیزیں ڈیلے ہوتی جا رہی ہیں جو معاملات چلتے جا رہے ہیں لنگ اور آن ہوتے جا رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں اس سے کانفیڈنس کتنا یعنی ہے انویسٹروں میں اور کتنا نہیں ہے اور آگے آپ جا کے کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح سے چیزیں دیکھ رہے ہیں ہمارے جو مسیرے فائنل میریسٹر ہیں ان لوگوں نے کہا تھا کہ جون کے شروع میں آئی ایم ایف کی لون آ جائے گی تو اس وقت جو ڈالر کیا ریٹ تھا کہ تقریباً ایک سو پانچ دو سو پانچ کے قریب تھا پھر یہ دو سو یارہ بارہ تک پہنچ گیا مگر لون نہیں آئی پھر کہا کہ جون کے انڈ میں آئے گی ابھی بھی وہی لولی پوک چل رہا ہے جو جون سے شروع میں چل رہا تھا مہی میں چل رہا تھا ابھی بھی وہی چل رہا ہے ابھی تمام چیزیں واضح نہیں ہوئی دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک تو آپ یہ لوکل انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں دوسری فورن انویسمنٹ بھی آتی ہے ہمارے ملک کے اندر کیونکہ اتنے سارے منصوبیں ہوتے ہیں انڈسٹریوں کے ہوتے ہیں وہ بھی فورنر کرنا شروع کرتے ہیں دوسرا سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ بھی فورنر کے آتی ہے جیسے کہ ایشیا کی ایشیا کی سٹوک مارکٹ میں جیسے ہمارے چیپ مارکٹ میں چلے گئے یہ اس کی بھی انویسمنٹ باقی ہے تو یہ سب چیزیں جب آتی ہے جب آپ پروپر ایک جگہ پکھرے ہو ہمارے روپیہ مضبوط نہیں ہے ہمارے روپیہ جب مضبوط ہوگا جب ہمیں لون ملے گی ہمارے ریزر بڑیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے لون لے کے ریزر بڑھائے ہمارے پاس آورسز پاکستانی ہے ما شاء اللہ اور دوسری ہمارے انڈسٹری ہولڈر ہیں تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون پاکستانی ہیں جو فورنر میں پاکستان رہتے ہیں ان کے پاس بھی بہت اچھے ڈولر پڑے ہوئے ہیں اور دوسرا ہے کہ جو ہمارے جو ٹیم ہیں جو موجودہ حکومت ہیں وہ بھی ما شاء اللہ انڈسٹری ہولڈر ہیں ان کے پاس بھی کافی ڈولر پڑے ہوئے تو یہ رضا کانا طور پر یا کوئی سکیم کے انانسمنٹ کر دیں کہ ہم گورنٹ کے خزانے میں ڈولر جمع کرائیں گے تاکہ ہمارے ملک کے ریزر بڑھیں تو یہ بھی بہت اچھا شرپورٹ مل سکتا ہے مگر کوئی سی بات نہیں ہو رہی ہے کرز پر کرز لینا پھر اس کو ادا کرنے کے لیے سودھ لینا تو یہ سب چیزیں ڈسٹرپ کرتی ہے اگر آپ کو یہ ایک سال پورا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پانچ سال اور چاہیے تابعہ اچھی پولیسی لائے آپ خود بھی انویسمنٹ کریں جیسے کہ ماضی میں بھی یہ نور لنک کی حکومت نے مارکن کے اندر کافی انویسمنٹ کی تھی ملک کے اندر ریزر بھرائے تھے تو اس سے کیا ہوتا کہ ان کی حکومت بہت مضبوط ہو گئی تھی اب یہ وہ چیز نہیں ہے اگر وہ دوبارہ کریں گے اپنی انویسمنٹ لائیں گے ملک کے اندر پہلے آپ ڈبل کر کے لیے جاؤ مگر وقتی طور پر آپ سارا تو دو ملک کو جب یہ سارا دیں گے تو یہ ہمیں روپیا بھی مضبوط ہوگا فوراڈ انویسمنٹ آئیں گی اور جو لوکل انویسٹر ہمارے جو ڈسٹرپ ہے وہ بھی سرمائے کیاری کریں گے ملک کے اندر بلکل دوسرا ہم دیکھ رہے کہ انشورنس کمپنی ملک کی کافی دنوں سننشن ہمیں میوچل فنڈ کی کافی زیادہ سیلنگ آ رہی ہے دو میجر انسٹویشن ہیں جن کے آپ سمجھے کہ جن کی بائنگ پر جو ہے مارکٹ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا معاملات دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہو گئی کہ یہ دو سیکٹرز جو ہیں ہمارے وہ اس حساب سے پرچیزنگ پر نہیں ہے سیلنگ سیٹ پر زیادہ ہے دیکھیں سب سے بری جو اس کی ہوتی تھی ہمیشہ سے انشورنس کمپنیوں کی تنی تتر tudBL bias ہوتی تھی کہ اس کو پہلائی نہیں سکتا تھا کیونکہ انشورنس کمپنی کے پاس بہت سارے پیسے بھری ہوتے تھے اور دوسرا کے انشورنس کے پاس انکم بھی بہت آتی تھی جیسے کے سیرلیک کلاس کے آتی تھی انکم آتی تھی دوسرا کے دوسرے بزنسمن salary اپنی مند آتی تھی تو وہ ایک جانیر ہوتی تھی انکم تو اس سے کیا کہ یہ سٹوک مارکن میں انویسمنٹ کرتے تھے دوسرے سیکٹر میں انویسمنٹ کرتے تھے مگر اب جو ٹیکس لگیا ہے تو اب تو ایک لوڈی ایک تو اوڈڈی بہت زیادہ بنگارت ہو گئی ہے اب گورنٹ نے اپنے جو سرکاری ملازوں میں کی جو سیلری بڑھائی ہے پینشن بڑھائی ہے اب پرائیوٹ میں کسی کی سیلری بڑھی نہیں ہے آپ کا ایکسپنس میں ڈبل ہو گیا ہے لوگوں پاس سیونگ تو ہوگی نہیں تو دوبارہ انشورنس میں نہیں آئیں گے یعنی سیلری کلاس پہ جو سیلری کلاس پہ جو ٹیکس لگا ہے اس سے پہلے بھی جو نولی کی حکومت تھی جو دو ہزار چودہ میں لوگوں نے بارہ لگ تک ٹیکس اگزم کرا دیا تھا سیلری کلاس کو پھر دوبارہ یہ لوگ آئے تو لوگوں نے دوبارہ اگزم کرا دیا تو پھر دوبارہ دوبارہ ٹیکس لگا دیا تو یہ ایک قسم کی مطبع اس سے بہتر کروڑوں پر ان کو ریونیو ملے گا تو یہ ریونیو ملک ہے جن کو ٹیکس نہیں لگا رہے ان سے آپ کو بہت زیادہ مل سکتا ہے زرہ ہی ٹیکس لگائے ٹرانجیکشن پر ٹیکس لگائے اس میں لگائے ٹریول پر لگائے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ریونیو مل سکتا ہے سیلری کلاس پہ ایک تو آپ کو ٹیکس دے رہے وہ کتنے ایسے دکان دار ہیں جن کی انکم لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں مگر وہ کچھ ٹیکس نہیں دیتے بالکل تو ان کو آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی نہ آپ کے پاس اس کو پرگرام میں تو آپ اس کو پرگرام بنائیں تو آپ نے ٹیکس کا دائرہ بنائیں تو ملک کے اندر بہت پروٹیکشن ہے بہت سد آپ کو ریونیو مل سکتا ہے ضرور نہیں کہ آپ سیلری کلاس کو ہی دبائیں نہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ شاکر ترین صاحب نے بھی جو لاسٹ ویک اپنے جو پریس بریفنگ دی ہے اس میں شاکر ترین صاحب نے یہ کہا کہ دو ہزار پندرہ سے آئی ایمیف نے ہمیں دیکھا ہے کہ پوائنٹ آف سیل لگائیں دکانوں میں اور وہاں سے نادرہ کے ڈیٹا کے تھو جو ہے وہ پتا چل جائے گا کون ٹیکس دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا ہے ابھی جو عوام بھی شکوا کرتی ہو یہ کرتی کہ ہمیں ڈیریک ٹیکس ہیتے لگ رہے ہیں اب انڈیریک ٹیکس لگ رہے ہیں ڈیٹرن فائلڈوں کی تعداد ہمارے پاس کام ہے تو اس طرح کی پولیسیز ہوں ابھی یہ لوگوں نے جو دکان داروں پر ٹیکس لگائے وہ بجلی کے بیلو پر لگایا ہے بھوٹی دکان پر تین ہزار اور بھاری دکان پر چھے ہزار اس طرح سے تو یہ دیکھیں کہ آپ ایک ایک پروپٹی دیکھیں آپ ایریہ وائز دیکھ لیں تو ایک ایک دکان پانچ پانچ کرو دس دس کرو کی دکان ہے تو دکان جب ہوتی ہے جب ان میں سیل ہوتی ہے ان کے انکم ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی دس کروڑ کی انویسمنٹ میں اگر کسی ایک زمانے میں آپ نے دیکھا کہ سٹوک کی اوپس کی دو دو کروڑ پر ان کی قیمت تھی جب مارکٹ ڈاؤن ہو شروع بھی تو آپ چاریس پچاس لاکی ہوگئے کیونکہ وہ انکم نہیں ہے اس طرح کی اگر جس جس شاپ کی یا جس پروپٹے کی اس کی انکم ہے تو اس پر احساب سے آپ ٹیکس لگائیں صحیح بات تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ ٹیکس مل جائے گا بلکل یعنی جو ٹیکس کے معاملہ تو اس کو بڑڈن کرنا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا اس کے لئے آپ کو لوکل لوکل لوگوں کو ہائر کرنا ہوگا اب بزار ایمپورڈنٹ لوگ آتے ہیں جو باہر سے پر کے آتے ہیں اور باہر رہتے ہیں وہ پھر آکے وہ پر کے سنا دیتے ہیں یہ کر لو چلو یہ ہو جائے گا اتنا اتنا یہ مل جائے گا یہاں سے یہ مل جائے وہاں سے مل جائے گا اب جہاں سے ملنا ہوگا تو پتہ ہی نہیں ان کو سیو بات ہے بلکل سیو بات ہے اچھا دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ اونربل سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس چلا ہے اور جو ہمارے سینیٹر ہے مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عمان اللہ خان ان کے اوپر ایک الیگیشن لگا تھا سیونٹی فور بلین روپیز کا اور الیگیشن لگانے والے ہیں ہیسکول کے ایک سی او سلمان بچ صاحب اور اس کو جو ہے وہ جسٹس آگا فیصل صاحب نے جو ہے وہ ڈس کرڈیٹ کر دیا اس کیس کو ختم کر دیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہیسکول میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نائنٹی ڈیز کا مزید ٹائم دیا جس میں تقریباً بیس بائیس دن تو نکل گئے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہیسکول سسپنشن پہ جا سکتا ہے آگے کہ ہیسکول جو ہے وہ اپنی اینویل جنرل میٹنگ جو ہے وہ دوبارہ کر لے گا دیکھیں ہیسکول کو پہلے ڈی فولڈر پہ ڈال دیا گیا تقریباً اس کو بھی سال ڈیٹھ سال ہو گیا ان کو ٹائم دے دیا گیا تھا کہ آپ اپنے اکاؤنٹس وقعہ شو کریں جو چار سال کے تھے اب اسکول نے تقریباً سوا دو سو سال کے سوا دو سال کے ان لوگوں نے اکاؤنٹ شو کر دی دو سال کے کی پھر ایک کارٹر کیے اب اس کے پاس جو کارٹر ہے اس کا یہ نہیں کر رہی اب اس میں ہے کہ بورٹ مٹنگ ہے اب اپنے اکاؤنٹ شو کریں کہ آپ کے کیا مطلب تو آپ کی لائیبیلٹی ہے آپ کی کیا انکام ہے تو یہ چیزیں رک گئی ہے تابہ اس میں اگر یہ سسپین کر دیتے ہیں تو کمپنی کا تو کچھ نہیں جائے گا صحیح بات ہے کیونکہ کمپنی کا آپ دیکھیں تو کمپنی کے پر بینکوں کی کافی لائیبیلٹی ہے چھپن ارب بھی بینک مانگتی ہے بلکل اور یہ کمپنی نے اولیڈی سیل کر چکی ہے بائٹل کو تو جو پرانی منیجمنٹ تھی ان کا تو کچھ نہیں جا رہا جا رہا تو پبلک ہے نا جب کسی گھر میں تین سو میں پڑے ہوئے کسی گھر میں دو سو میں پڑے ہوئے کسی گھر میں چار سو کerem stimulate تو یہ کافی کافی لوگوں کی پوری پوری جمع کنجی اس میں لگی ہوئے تو اس کا یہ حل نہیں había کمپنی کو بند کر دیں تھوکر آپ نے اس کو سیل کر دیا تو آپ نئے گروب سے بات کریں کہ بھئی آپ شو کریں آپ نے جل کمپنی کھری دی ہے تو کس بیس پر کھرید دی ہے آپ نے کیا اس کو اوڈٹ نہیں کی تھی آپ نے اس کو اسکاؤنٹس نہیں دیکھے تھے آپ نے اس کی لائیبریڈی کا کوئی پتہ نہیں تھا اور میرے کو انسائیڈ انفرمیشن یہ ملی تھی کہ چھپن ارہا روپیے پاکستانی بینکوں کے باقی ہیں تو وائٹل ان سے کانٹیک کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں مارکم ماف کر دیا جائے مارکم ماف کر دیا جائے اور ففٹی پرسن پیمنٹ کرتے ہیں ففٹی پرسن کو آپ ری شروع کر لے تیس سال کے لیے تو خیر یہ بلنگ ملیں گے تو اس کے لیے آپ ایک سا بورٹ بنائے سٹوک بھی اس کے منیجمنٹ بھی سامیل ہو ایسی سی بھی کے بھی ہو ہسکول کے بھی ہو اور ہسکول کے ایکس بھی ہو نئے بھی ہو اور سٹوک کے جو ڈائریکٹر ہے سٹوک کی جو کمپنی منیجمنٹ کمپنی وہ بھی سامیل ہو کیونکہ سٹوک کا بھی اس میں زیادہ اس کا کردار ہے تو آپ اس کو سب ملا کے آپ کئی نہ کی سسٹم آ کے ویٹ سکتا ہے بلکل اس لیے نہیں آپ سسپین کر دیتے ہیں ٹریڈنگ سسپین ہو جائے گی تو اس میں کچھ ہی نہ سٹوک کا کچھ جائے گا نہ سٹوک میں جو کام جو جو سسپین کرتے ہیں نہ ان کی انویسمنٹ کی ہوئے نہ کمپنی کی انویسمنٹ کی انویسمنٹ پبلک کی ہے بلکل کو نقصان ہوگا بلکل سے یہ پبلک کے نقصان کرا گیا آپ اپنی جان چھوڑا لے آپ کا تمبی لے 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 کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کام کر دیا وہ کام کر دیا مگر آپ نے تا حقدار کر تو کھا گئے نا یا اس کے ساتھ دیا آپ نے کام تو نہیں کیا سیکلو اس کے لیے اور کتھنی ایسی کمپنی آئے جو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لسٹنگ کس نے بند کر دو بولٹ مٹنگ نہیں کی بند کر دو اکاونٹ شو نہیں کی تو بن کر دو اس کو اس کو تک کر لو کمپنی کو آپ کمپنی چھوڑ دو آپ نہیں چلا اکاؤنٹrau کر سکتے بسرک ایفنی کمپنی چھوڑ دو آپ اتنی irvorubi کمپنی ہے آپ کے پاس اربو ارپی کی پروپیٹی ہے لاکھ دو لاکھ کے لیے آپ لسٹنگ فیس نہیں پڑھتے سسپین کر دیتے ہیں تو یہ سسٹم اور سسٹم کی بھی کمی ہے اس کو بھی آپ دروس کریں اور یہ جو اپنے جو مشیر خزانہ ہے اس کو جو کے بارے میں سب پتا ہے یہ ما شاء اللہ ان لوگوں نے کمپنیاں چلائی ہیں ان کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے تو یہ اگر یہ سا کوئی چیز یہ کر سکتے ہیں ان کو ایسکول کے بھی رکھوا سکتے ہیں سسپین میں اور دوسری جو کمپنیاں بند بھی اس کو بھی کھلوا سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں ان کو ماشاء اللہ تجربہ ہے اور جو پرانے جو فائننس منشٹر تھے دیکھو وہ ایمپلائے تھے ان کو کچھ پتا نہیں تھا ہمم شکر ترین ان کی جب جب یہ فرسٹ پیپر سپارڈگے بنے تو اس وقت سلک بینک کا دس اوپی ریڈ تھا اور اس کی سلک بینک کے اندر جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں ان لوگوں نے اکاؤنٹ کھولایا تھا ہمم یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں سکرین کی بات بتا رہا ہوں کہ اچھے اچھے گروپوں نے سلک بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولایا تھا کیونکہ فائننس منشٹر کی تھی بلکل مگر اس وقت اس کا دس اوپی ریٹ تھا آج ایک روپی ریٹ ہے ہمم اب وہ بینک نہیں چلا سکا اس کو اپنے ملک چلانے دے دیا تو اب اس کی بات تو آپ چھوڑیں اب یہ نہیں اکومت ہے یہ دیکھو ان کی اندیسٹری چل لیے وہ کامیاب ہے جسی بھی مہنگا رہا تو یہ اندیسٹری چل لیے ہر مینجمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کو یہ میکنس بنانے چاہیے کہ آپ یہ جو کمپنیاں بند ہو گئی ہے یا بند ہونے والی اس کو روک کے ان کا سسٹم بنائے ان کو نئے ٹریک میں لائے نئی مینجمنٹ لائے نئے لوگوں ہائر کریں تاکہ آپ نے بڑا اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں اور جو ٹاپکس تھے اس پہ ہم نے کافی زیادہ اچھے سے آپ نے ایلیبریٹ کیا خاص طور پہ ہیسکول پہ ناظرین یہ یہ تھے ہمارے ساتھ عمین عبدالگفار صاحب انویسٹر ہیں سٹاک مارکٹ پہ کافی زیادہ ان کی نولیج ہے ان کو کمپنیوں کے ساری تقریباً چیزیں پتا ہیں معاملات پتا ہیں کہ کیا چل رہا ہے ان کمپنیز میں کیا نہیں چل رہا ہماری بھی جو ہے وہ کوشش یہی ہے کاوش یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ ویل اویڈ ہوں گے تو وہ جو ہے وہ کسی معاملے میں فسیں گے نہیں سٹاک نہیں ہوں گے ان کو ہر چیز جو ہے بروقت پتا ہوگی کہ کمپنی کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا معاملہ چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے ہیں ناظرین ایک اور چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر ہم دیکھیں تو تجارتی کسارہ ہے وہ ایک سو اکتیس پرسنٹ جو ہے منت آن منت بیسس پہ ہم دیکھیں تو اس میں اضافہ ہوا ہے جو اپریل کا مہینے کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو تین سو اٹھارہ ملین ڈالر کا ہمارا تجارتی کسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بڑھ کے ون پوائنٹ فور تھری بلین ڈالرز ہو گیا ہے تو ناظرین ہمارے جو نمبرز ہیں وہ دن بر دن بگار پیدا کر رہے ہیں انٹرسٹیٹ کال جائے گا ساتھ جولائے کو جو ہے منٹری پولیسی ہے انٹرسٹیٹ کال جائے گا وہ بھی دیکھنا بھی باقی ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے کیا معاملات ہوتے ہیں میمورینڈم پہ اگریمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا مفتہ اسمائل صاحب کنٹینیو کریں گے یہاں پھر اساگڈار صاحب کے جو ہے وہ منظر آم پہ آنے کی خبریں ان میں صداقت ہے کے نہیں ہے ڈیولپنگ سٹوڑی ہے تو جتنی بھی چیزیں ہوں گی معاملات ہوں گے آپ کے ساتھ بروقت شیئر کر دی جائیں گی ناظرین بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے ساتھ بریک کے بعد آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا میں ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ہم ڈالر کی بات کرنے تو ڈالر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیپریشیٹ وا ہے ہمارا جو پاک روپی ہے تھوڑا سا اپریشیٹ وا ہے ڈالر کا بھی جو کرنٹ ریٹ ہے انٹر بینک میں وہ دو سو چھے آشاریا ستاسی چل رہا ہے جو پاک روپی ہے اس نے اپریشیٹ کیا ہے زیرو پوائنٹ فائیف دو پرسنٹ کول پرائس رچڑ بے کول پرائس کا ڈیٹا اس پہ طابق ہے تین سو پندرہ آشاریا پچاس ڈالر چل رہا ہے چار آشاریا پچاس ڈالر اس نے لوس کیا ہے ونس اگین جس حساب سے چائنا میں معاملات تھوڑے بہت سیٹ ہو رہے ہیں اور جو لوگ ڈاؤن کے معاملات ہیں وہ تھوڑے بہت بہتر ہو رہے ہیں تو اس جان سے چائنا سے اگر سپنہ ہی آگئی کول کی تو کول کا ریٹ مزید نیچے آنے کی توقع ہے ناظرین ڈیٹا اس مطابق ہے ایک سو دس آشاریا ستتر ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے ایک آشاریا بیس ڈالر جو ہے وہ گین کیا رہا ہے سونے کی قیمت یہ اس مطابق ہے ٹوینڈی فور کاریٹ گولڈ اگر ہم دیکھیں تو ایک لاکھ چالیس ہزار کی تولہ چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار ستائیس روپے چل رہی ہے انڈیکس سولیشنز تابق ہے مارکٹ کا کرنٹ ڈیکس اکتالیس ہزار سات سو پیسٹ پر ہے مارکٹ نے ایک سو بارہ پوائنٹ لوس کیے ہیں مارکٹ کے پچھری کلوزنگ بیالیس ہزار سات سو سولہ پر تھی ٹوٹل چالیس کروشیر کا کام ہوا ہے جسے پچیس کروشیر سٹل ہوئے ہیں سیٹلمنٹ کا پرسنٹ اگر ہم دیکھیں تو چو سٹ اشاریہ بائیس پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار اشاریہ اٹھائیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن چھ اشاریہ ستانوے کھڑب روپے کی ہے اضافہ ایک سو تیس کمپنی میں ہوا ہے گراوٹ کشکار ایک سو بانوے کمپنی ہے بڑھکرار سولہ کمپنی ہے ایک سال کا ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیو گیارہ آشاریہ چودہ پرسنٹ ہے جنوری سے لے کے اب تک کا ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیو چھ آشاریہ پینتیس پرسنٹ ہے ڈے رینجز پتابق ہے مارکٹ نے نیچے اکتالیس ہزار چھ سو چودہ کا لو بنایا جبکہ اوپر بیالیس ہزار ایک سو انچاس کا ہائے بنایا ہے باون افتوں کا پارٹیسپینٹس کافی زیادہ ہیں اس میں ہم سرے فیرز دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر ہے اس نے جو ہے وہ کافی اچھی بائنگ کی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں تو بروکر پروپائٹری جو ہے وہ کافی زیادہ بائنگ کر رہا ہے جو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو اوپن پوزیشن ہے جو ایم ایف ایس ای ایس ای اس میں جو ہے وہ شیئر موو ہو رہے ہیں ٹرانسفر ہو رہے ہیں جو انڈیویجیل کلائنٹس کا جو مال ہے وہ ایم ایف تو پھر سیلنگ آ سکتی ہے فور سیلنگ ہو سکتی ہے جو میجر سیلر ہے ونس اگین جو اپنے پروگرام میں بات کی اور ہمارے گیسٹ نے بھی اس کے اوپر اپنے ساری چیزیں بتائیں معاملات بتائیں تو دیکھیں تو انشورنس کمپنی ہے بہت بڑا سیلر ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو میوچل فنڈ ہے ناظرین ونس اگین جتنا ہو سکے کوشیس اپروچ اکتیار کریں انویسمنٹ پہ زیادہ فوکس کریں سپیکیولیشن فیلحال آوائیڈ کریں کیونکہ جو ہمارے حالات ہیں معاملاتوں سے سب سے نہیں ہیں جیسے ہی ہماری اکانومی ٹریک پر آئے گی تو انشاءاللہ ہماری مارکٹ بھی جو ہے اس کا رسپونس کرے گی اور اس کا اگز دکھانا شروع کر دے گی اور پوزیٹیوٹی پہ جانا شروع کر دے گی اپنے دوستو رشتے دارو گردنوہ کا خیال رکھے گا شکریہ موسیقی